اسلام علیکم دوستو آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد جو ہے آئی سی سی ٹیم کا اناؤنس کر دیا ہے جس میں کپتان جو ہے روحت شرما ہوں گے جو کہ انڈیا کے کپتان ہیں سب سے زیادہ کھلاڑی انڈیا کے ہیں جو اس کے ساتھ اوپنر ہیں وہ وکٹ کیپر رحمان اللہ گرباز جن کا تعلق جو ہے افغانستان سے ہے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ان کو بیٹس مین اوپنر رکھا گیا اس علاوہ جو ون ڈاؤن ہے وہ پوران کو رکھا گیا ہے جو کہ ویسٹ انڈیس کے پلئر ہیں اس کے علاوہ جو ہے تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر سوریا کمار یادیو کا نمبر رکھا گیا ہے سوریا کمار یادیو کو بیٹس مین کے طور پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیٹس مین میں کون سٹونیس کو آل راونڈر کے طور پر رکھا گیا ہے جن کا تعلق جو ہے سیلیا سے ہے ہاردک پانڈیا ان کو بھی آل راونڈر کے طور پر رکھا گیا ہے جو کہ انڈیا کے بڑے زبزست پرفارمر رہے ہیں جنہوں نے ب جتوانے کے لیے بڑا قلیدی کردار عطا کیا اس کے علاوہ سپینرز میں بات کریں تو راشد خان ضروری تھے جو افغانستان کے کیپٹن تھے ان کو بھی ورلڈ الیون میں ٹی ٹوئنٹی کی ورلڈ الیون میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو بومرا ورلڈ کلاس بولر جو کہ ڈیفرنس تھے تمام ٹیموں گئے اور انڈیا کی جیت میں تو وہ بومرا تھے بومرا کو بھی ورلڈ الیون میں رکھا گیا اس کے علاوہ جو ہے اکسر پاٹیل جو کہ جنہوں نے ورلڈ کپ فائنل میں ٹی ٹوئنٹی فائنل میں بڑی دردست چیننگ کھیلی ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ارشدیب جو کہ انڈیا کے فاس بولر ہیں ان کو بھی ورلڈ الیون میں رکھا گیا ہے سب سے زیادہ پلیئرز جو ہیں وہ انڈیا کے رکھے گئے ارشدیب کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ارشدیب ارشدیب کو بھی ورلڈ الیون میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے فضل حق فاروقی جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹس حاصل کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں افغانستان سے ان کا تعلق افغانستان کے دو پلیئرز تین پلیئرز شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے بارویں نمبر پر نوٹی جی کے رکھا گیا ہے جن کا تعلق جو ہے سوت فریقہ سے ہے